دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ہمارے دیش کی فیوچر لانگ رینج ایٹ ویل مسائلز کے بارے بات کرنے والے ہیں جو کہ ہمارا دیش سفدیشی روپ میں ڈیویلپ کر رہا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دیش نے اسٹرہ مارک ون مسائل کو ڈیویلپ کیا ہے اور اس مسائل کو ابھی ہمارے فرنٹ لائن فائٹر جیٹس کے ساتھ انٹیگریٹ بھی کیا جا رہا ہے اور ان مسائلز کا حال ہی میں انڈین ریفورس نے اور انڈین نیوی نے آرڈر بھی دیا تھا یہ مسائل 110 کلومیٹر کی رینج والی مسائل ہے اور یہ ہمارے دیش کی پہلی انڈینس ایٹ ویل مسائل ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بالا کارٹ ایس ٹائی کے بعد ہمیں یہ پتا چلا تھا کہ ہماری ایٹ ویل مسائلز اتنی کیبل نہیں ہیں اور ہمیں لانگ رینج والی بیانڈ ویجو رینج ایٹ ویل مسائلز کی ضرورت ہے اس کے بعد ہم نے رشیہ سے بھی ایٹ ویل مسائلز خریدی ہیں جو کہ لمبی دوری کی مسائل ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ہماری انڈینس اسٹرہ مارک ون مسائل کو بھی ڈکٹ کیا ہے لیکن ہمارا دیش یہیں رکنے نہیں والا ہے ہمارا دیش اس سے بھی لمبی دوری والی ایٹ ویل مسائلز کو ڈیلپ کر رہا ہے ہمارے دیش نے فرنچ میٹیور مسائل کو بھی خریدہ ہے جو کہ رافیل ایک راکٹ کے ساتھ آ رہی ہیں جو کہ ایک ریم جیٹ بیسڈ ایٹ ویل مسائل ہے ایسی ہی مسائل ہمارا دیش بھی ڈیویلپ کر رہا ہے اور جیسا کہ چائنہ نے اپنی پی ایل فیفٹن مسائل کو ڈیویلپ کیا ہے وہ ایسی مسائل بھی ہمارا دیش ڈیویلپ کر رہا ہے اور ایسی ریکورٹس ہیں کہ ہماری اس طرح مارک ٹو مسائل اور اس طرح مارک ٹری مسائلز ان سے زیادہ کیابل ہوں گی اس کے ساتھ ہی ہمارے دیش نے جو کی ایو بینڈ اڈوانس سیکر ہیں وہ بھی لوکلی ڈیویلپ کر لیے ہیں جس کے بعد ہمارے دیش کے پاس ابھی سبھی اڈوانس فیچرز موجود ہیں جو کی ایک اڈوانس ایٹ ویر مسائلز کو بنانے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں آج کس ویڈیو میں ہم ان سبھی مسائلز کے بارے بات کریں گے لیکن ان مسائلز کے بارے میں ڈیٹیل میں ہم اگلی ویڈیوز میں جانیں گے جہاں پر میں الگ الگ ویڈیوز میں ان سبھی مسائلز کے بارے بات کروں گا تو چلیے آج کس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہمارا دیش اسطرح انفریڈ ہومنگ مسائل کو ڈویلپ کر رہا ہے یہ ایک اڈوانس فوکل پلین ایرے انفریڈ سیکر کی اوپر بیسٹ ہے اس میں ایک انفریڈ سیکر لگایا گیا ہے جو کہ دشمن کے ایک کرافٹ یا دشمن کے کسی بھی ایسٹ سے نکلنے والی گرمی کا پتہ لگا کر اس کے اوپر ہومنگ کرتا ہے اور اسے اٹیک کرتا ہے اور ڈسٹوئے کر دیتا ہے اسطرح انفریڈ مسائل اسطرح مارک ون پروگرام کی اوپر ہی بیسٹ ہوگی جو اسطرح مارک ون مسائل میں کمپونرز کا استعمال کیا گیا ہے انہی کمپونرز کا استعمال از طرح انفریڈ ہومنگ مسائل میں کیا جائے گا ابھی ہمارے پاس کوئی بھی انڈینیس انفریڈ ہومنگ مسائل آویربل نہیں ہیں جو انفریڈ ہومنگ مسائل ہوتی ہیں ان کی رینج ایکٹی روڈار ہومنگ مسائل کے مقابلے میں کم ہوتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ جو ان کے انفریڈ سیکر ہوتے ہیں وہ جارہ لمبی دوری کی اوپر اچھا کام نہیں کر سکتے ہیں اس لیے ان کی رینج کو ویڈین ویڈیو رینج تک ہی رکھا جاتا ہے اور انہیں ویڈین ویڈیو رینج مشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ سٹیلز ایک کرافٹ کے گینسٹو بہت اشاہ کام کر سکتے ہیں یہ سٹیلز ایک کرافٹ سے نکلنے والی گرمی کا پتہ لگا کر ان کے اوپر ہومنگ کر کر انہیں اٹیک کر سکتے ہیں سٹیلز ایک کرافٹ اپنے ریڈار سینگنیچر کو کم کرنے میں تو کامیاب ہو گئے ہیں لیکن وہ اپنے انفریڈ سینگنیچر کو بہت کم نہیں کر پائے ہیں اس لیے وہ بھی انفریڈ ٹیکنالوجی کے کارن خطرے میں ہیں اس مسائل کی رینج ایٹین کلومیٹر ہوگی اور وہیں جو ہماری استرامارک ون مسائل کی رینج ہے وہ ایک سو دس کلومیٹر ہے اب اس کے ساتھ ہی ہمارا دیش استرامارک ٹو مسائل کو ڈیویلپ کر رہا ہے استرامارک ٹو مسائل میں ہم ایک ڈیول پلس راکٹ موٹر کا استعمال کریں گے جو کی ہمارے ایم آر سین پروگرام سے لے گئی ہے ہمارے ایم آر سین پروگرام کو ڈی آ ڈیو اور ازرائیلی کمپنی نے ملکر ڈیویلپ کیا ہے اس کی جو سرفیس ٹو ایر مسائل ہے اس میں ہم نے ایک ڈیول پلس راکٹ موٹر کا استعمال کیا ہے اسی ٹیکنالوجی کے اوپر چائنہ کی ٹی ایل ففٹین مسائل بھی بیسٹ ہے اس مسائل کی رینج کے بارے میں ایسی جانکاری ہے کہ اس کی میکسیم رینج 150 کلومیٹر ہوگی لیکن یہ رینج ڈی آ ڈیو نے افیشلی ڈیکلیئر کی ہے لیکن جو اس کی ایکٹر رینج ہوگی وہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے اس سے پہلے ڈی آ ڈیو اس مسائل کو ایک روائیتی موٹر کے ساتھ بنانے والا تھا لیکن اس کے بعد انہوں نے اس میں ایک ڈیول پلس راکٹ موٹر کا استعمال کرنے کا فینصہ لیا کیونکہ جو ڈیول پلس راکٹ موٹر ہوتی ہے اس میں جو پروپیلنٹ کیا جاتا ہے وہ الگ لگ سیکشنز میں ڈیوائیڈ کر کر رکھا جاتا ہے جس میں ایک انٹرنل بیریئر ہوتا ہے جس کے کارن اس کا جو فیول ہوتا ہے جو الگ لگ بیریئر میں رکھا ہوتا ہے وہ الگ لگ ٹائم پر برن کیا جاتا ہے جس کے کارن اس کا جو پورا پروپیلنٹ ہے وہ ایک ہی ٹائم پر برن نہیں ہوتا ہے جس سے اس کا نو اسکیپ جون بھی کافی بڑا ہو جاتا ہے اور جو روائیتی راکٹ موٹرز کے ساتھ کمی ہوتی ہے جس میں وہ اپنا سارا فیول ایک ہی ٹائم پر برن کر دیتی ہیں وہ کمی اس میں نہیں ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی اس مسائل کے ٹرمینل فیس میں بھی اس مسائل کے پاس زیادہ انرجی ہوگی جس کے ساتھ یہ بہت تیجی سے اور بہت زیادہ ایکسٹریم منورز کر پائے گی جس سے کہ دشمن کا ایک رافٹ اس سے بچ نہیں پائے گا اور اس کا نو اسکیپ جون بھی کافی زیادہ ہوگا اس کے ساتھ ہی ہمارا دیش ایک ایس ایف ڈی آر مسائل کے اوپر بھی کام کر رہا ہے جو کی اس طرح مارک 3 مسائل ہے یہ ایک سالڈ فیول ڈکٹڈ ریم جیٹ ٹکنالوجی کے اوپر کام کرے گی اس ٹکنالوجی کو ہمارے دیش نے رشیہ کے ساتھ ملکے ڈیویل کیا ہے اسے ایر ٹو ایر اور سرفیس ٹو ایر مسائل سسٹمز کے لیے بنایا گیا ہے ڈی آر ڈیو نے کنفرم کیا ہے کہ جو ایس ایف ڈی آر بیسڈ مسائل ہوگی وہ ایک بہت لمبی دوری کی ایر ٹو ایر مسائل ہوگی اس سے ویری لانگ رینج ایر ٹو ایر مسائل بھی کہا جاتا ہے اور اس کا افیشل نیم اسطرح مارک 3 ہو سکتا ہے اور اس کی رینج سیمٹی کلومیٹر سے لے کر تین سو چاریس کلومیٹر ہو سکتی ہے اس مسائل پروگرام کے اوپر کام دوزر تیرہ میں شروع کیا گیا تھا اس مسائل کو ابھی تک گراؤنڈ بیس لانچر سے ٹیسٹ کیا گیا ہے اسے ابھی تک کسی بھی ایک کرافٹ سے ٹیسٹ نہیں کیا گیا ہے جو مارک 3 مسائل ہوگی جو اس کا جو نو ایسکیپ جون ہوگا اس کی رینج سو کلومیٹر سے زیادہ ہوگی اور یہ فائٹر ایک کرافٹ کے ٹارگٹ کے لیے سو کلومیٹر کا نو ایسکیپ جون رکھے گی اور اس کا جو نو ایسکیپ جون ہوگا وہ اس سے بڑے ٹارگٹس کے لیے دو سو کلومیٹر تک کا ہوگا یہ بھی میٹیور مسائل کے جیسے ہی ایک ریمجڈ پرپلسن کا استعمال کرتی ہے جس کے کارن اس کا نو ایسکیپ جون بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کی سپیڈ بھی کافی زیادہ ہو جاتی ہے اور یہ بہت زیادہ ایکسٹریم منوورس بھی کر سکتی ہے اور اس کی جو ٹرمینل فیس میں جو پاور ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی جس کے کارن یہ بہت اچھے منوورس کر سکتی ہے اور فل سپیڈ پر اپنے ٹرمینل فیز میں اٹیک کر سکتی ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا دیش بھرموس ایٹو ایر مسائل کو بھی ڈیویلپ کر رہا ہے ہمارا دیش ایک ایر ٹیکٹیکل مسائل ڈیویلپ کر رہا ہے جو کہ بھرموس ایر مسائل کے اوپر بیسٹ ہوگی یہ فورس ملٹیپلائرز جیسے کہ ایر بارنگ وارننگ گینڈ کنٹرول سسٹم اور ایر بارنگ ایر بارنگ گینڈ کنٹرول ایک کرافٹ کو ڈسٹرائے کرے گا اور اس کے ساتھ یہ فلائٹ ریفیوڈنگ ایک کرافٹ کو بھی ڈسٹرائے کر سکتا ہے یہ بہت لمبی دوری کے مسائل ہوگی اس کے بارے میں ایسا کہا جا رہا ہے کہ اس کی رینج چار سو کلومیٹر کے قریب ہونے والی ہے اس کے ساتھ ہی ایسا بتایا جا رہا ہے کہ اس میں جو ابھی سیکر استعمال کیا جاتا ہے اسے دی ایڈیو موڈیفائی کر رہا ہے اور اسے ایر ٹو ایر تھریٹس کے لیے موڈیفائی کیا جا رہا ہے اس میں آئیڈیا یہ ہے کہ بھرموس ایر مسائل کو ایک سو تٹی ایم کے ایک کرافٹ جا ایک ہیوی ایک کرافٹ سے فائر کیا جائے گا جو کہ اتنے بھاری بھر کم مسائل کو کیری کر پائے گا اور یہ بہت بڑے ٹارگیٹس کو ڈسٹرائے کر سکتی ہے اس کے ساتھ ہی جو ابھی کنفیوجن ہے کہ ابھی اس طرح مارک ٹو مسائل کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کا ابھی کوئی ٹیسٹ نہیں کیا گیا ہے لیکن جو اس ایف ڈی آر مسائل ہے اس کا ٹیسٹ کیا گیا ہے تو ابھی جو پہلے مسائل آ رہی ہے وہ اس طرح مارک ٹو مسائل کیوں آ رہی ہے اور اس کی جگہ پہ ہم اس ایف ڈی آر بیسڈ اس طرح مارک ٹری مسائل کو پہلے کیوں نہیں ڈیویلپ کر رہے ہیں تو اس کا کار یہ ہے کہ جو ڈیول پلس راکٹ موٹر ٹیکنالوجی ہے وہ ہم نے پہلے ہی پرفیکٹ کر لی ہے لیکن جو ابھی ایس ایف ڈی آر ٹکنالوجی ہے اسے ابھی ہم نے پرفیکٹ نہیں کیا ہے جس کے کارن اس سے پہلے ہماری اسٹرہ مارک ٹو مسائل آئے گی جو کی ایک ڈیول پلس راکٹ موٹر کی اوپر بیسٹ ہوگی اس کے ساتھ ہی اسٹرہ مارک ٹو مسائل کو ڈیویلپ کرنے کے پیش لوجک یہ ہے کہ جو اسٹرہ مارک ٹو مسائل ہوگی وہ ایس ایف ڈی آر بیسٹ اسٹرہ مارک ٹری مسائل کے مقابلے میں کم وزن والی ہوگی اور ہلکی ہوگی ابھی جو اسٹرہ مارک ٹو مسائل ہے اس کے بارے میں ایسی سپیکوزیشن لگائی گئی ہے کہ اس کا وزن ٹو ہنڈر ففٹی کلو گرام ہوگا جو کی میٹی آر مسائل سے سکسٹی کیجز زیادہ ہے لیکن جو ہماری اسٹرہ مارک ٹو مسائل ہے وہ اس سے کم وزن والی ہوگی اور اس کی جو کاؤسٹ ہے وہ بھی کافی کم ہوگی لیکن جو ہماری اس ایف ڈی آر مسائل ہوگی اس کی کاؤسٹ بھی زیادہ ہوگی یہی کارن ہے کہ اسٹرہ مارک ٹو مسائل کے اوپر زیادہ دھیان دیا جا رہا ہے اور ان دونوں مسائل کو زیادہ گنتی میں ماس پرڈیوس کیا جائے گیا کیونکہ یہ سستی بھی ہیں اور کم وزن والی ہیں اور انہیں انڈین ایر فورس کے سب ہی ائر کرافٹ کے ساتھ کیری بھی کیا جا سکے گا لیکن جو ایس ایف ڈی آر مسائل ہوگی اس کے ساتھ یہ کنسٹرینٹ ہوگا کہ اسے ہماری ائر فورس کے سب ہی ائر کرافٹ کے ساتھ کیری نہیں کیا جا سکے گا کیونکہ اس کا وزن زیادہ ہونے والا ہے تو دوستو ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہم اس ویڈیو سے پوری جانکاری مل گئی ہوگی تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں ٹھینکس فور واشنگ اس ویڈیو جائے ہند وندی ماتھر